بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے رکھے جی بیورز تو میرے بہن بھائیوں آج ہم آپ کے انیس کچن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت کم انگیرنٹ سے بنائی گئی بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہیلڈی سی ریسپی کو تو میرے بہن بھائیوں آج جو ہم آپ کے ساتھ باجرے کی میٹھی ٹکیوں کی جو ریسپی شیئر کریں گے اس کو بنانا بلکل بھی مشکل بات نہیں ہے بہت ہی کم وقت میں اور بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے باجرے کی میٹھی ٹکیاں بناتے ہوئے کچھ لوگوں کی روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں تو کون سی ایسی باتوں کو ہم نے مدی نظر رکھنا ہے کہ ہماری باجرے کی ٹکی جو ہے وہ بلکل ثابت رہے اور کورکوری سی مزیدار سی یہ بلکل ریڈی ہو تو چلتے ہیں اپنی بہت ہی مزیدار سی باجرے کی ٹکیوں کی اس کورکوری سی ریسپی کی طرف جس کو بنا کے آپ اکٹے سٹور بھی کر سکتی ہیں اور جب آپ کا دل کرے آپ اس کو کھا سکتی ہیں جس کے فائدے میں آگے چل کے آپ کو بتاتی رہوں گی تو سب سے پہلے ہم نے انگیریٹس میں یہاں پہ ہم نے لینے ایک کلوں ہم نے یہاں پہ باجرے کا آٹا لے لیا تھا ساتھ ہم نے اس میں ایک پیالی شکر کی استعمال کرنی ہے میٹھا آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتی ہیں ساتھ ہم نے وائٹ تلوں کا استعمال کیا ہے جن کو میں نے روست کر لیا تھا اور ساتھ اس کو ہم بنائیں گے دیسی گھی میں آپ ڈالڈا کی بھی دوسرا کی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے اب یہاں پہ باجرے کا آٹا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے چیتاں سے چھان دیا تھا اور روست ہوئے ہوئے وائٹ تل جو تھے وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے تھے سردیوں کی یہ ایک بہترین ریسپی ہے آپ اس کو بنا کے بہت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس کا ذکر میں آگے کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تو میرے بہن بھائیوں یہاں پہ اب ہم شکر کا استعمال کریں گے شکر کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ باجرے کی ان ٹکیوں میں شکر کے استعمال سے یہ غزائیت کے لحاظ سے ایک بہترین کمپیٹ جو ہے وہ ہماری ٹکیاں تیار ہوں گی انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں یہ شکر جو ہے وہ لپاک کی بہترین نعمت ہے جو کہ ہمارے جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے بلڑ بناتی ہے اور یہاں پہ اب ہم نے گرم نیم گرم پانی سے اس کو گون لینا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں ان کو مکس کرتی جارہی ہوں ایک دم سے ہم نے زیادہ پانی اس میں شامل نہیں کرنا اور ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی کے اس میں شامل کرنے ہیں گھی کو ہم نے اس لیے استعمال کرنا ہے کہ تاکہ جو باجرے کاٹا ہے سموتھ سا جو ہے وہ گن جائے اور اس کی ڈو جو ہے وہ بہت بہترین سی تیار ہوتا ہے اور اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرتی جارہی ہوں جی ہاں جی ہم نے جس 3 انگیرینٹس جو ہم نے اس میں شامل کی تھی جیسے باجرے کا آٹا فرائے روستیٹ تل جو تھے وائل وہ اور شکر ان تینوں کو ہم نے جو ہے نیم گرم پانی سے اچھی طرح سے گون لیا اور اب آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو موچھی دھوا کے دیکھ رہے ہوں تو یہ بہترین سا جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑی جوڑی ہی بن گئی ہیں اور اب بس اتنا ہی ہم نے اس کو جو ہے گون دنا تھا اس کی ڈو بلکل ریڈی ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تقریبا 30 منٹ کے لیے اور 30 منٹ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے ٹھیکیوں کو کیسے ریڈی کرنا ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک پولیتھین شیٹ کا استعمال کریں گے جس کو میں نے فلور جو ہے اس کے اوپر بجھا دیا ہے اور یہاں پہ اس کو اس کے علاوہ آپ اس کو گیلے کپڑے پہ بھی بنا سکتے ہیں شاپر اگر آپ کے گھر میں ہو تو اس کو کٹنگ کر کے اس پہ بھی آپ اس کو بہت سانی بنا سکتے ہیں تاکہ ہماری جو باجرے کی ڈو ہے وہ ماربل کے ساتھ یا پھر چکلے کے ساتھ چپک نہ جائے تو اس نے ہم نے اس طرح سے اس کو پولیتھین کا پیپر یا شیر یا گیلہ کپڑا کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ باجرے کی روٹی بناتے ہوئے کرتے ہیں اور اب میں نے بڑا سارا پیڑا جو تھا وہ لی لیا تھا آٹے کا اور اس کو میں تھوڑا تھوڑا ہتیلی سے دباتی جاؤں گی جس سے یہ ایک لیول سا بن جائے گا اس کے اوپر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہر طرف سے اس کو بہت اچھی طرح سے بیل دیا ہے ہاتھ کی مدد سے بیلنز ہم اس میں بلکل بھی use نہیں کریں گے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ بہت ایزی لی ہو جاتا ہے بلکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگتا اور اب ایک ڈھکن کی مدد سے یا کوئی بھی whole چیز آپ لے لیں اگر کٹر ہے آپ کے پاس آپ اس کو use کر دیں تو یہاں پہ سیمپل ایک میرے پاس بورٹر کا ڈھکن نہ کیونکہ میں آپ کو دونوں سائزز کی بتاؤں گی کہ بڑے سائز سے ہم نے کیسے اس کو ریڈی کرنا ہے ٹکیوں کو اور کس طرح سے اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا اس کے اوپر رکھ گیا ایزی لی یہ ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ کٹنگ ہو گیا تھا الحمدللہ اور اب اس سے ہم نے باری باری جو ہے وہ اسی طرح ساری ٹکیاں جو ہے وہ ریڈی کرتے جانے اور اب ہم یہاں پہ دیسی گھی کے استعمال کریں گے آپ دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ پسند کریں آپ وہ کر سکتے ہیں اور اب یہاں پہ توے کے اوپر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ دیسی گھی ڈال دیا ہے جس سے اب ہم اس کو فرائے کریں گے اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دی چلوں کہ اس کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے اس کو ہم نے دی فرائے نہیں کرنا کیونکہ دی فرائے کرنے سے ہماری جو باجرے کی ٹکیاں ہیں یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں بہت زیادہ سے اور اس کو ہم نے تھوڑا ساتھ یہاں پہ احتیاط کرنی ہے کہ جب یہ تھوڑی سی ایک طرف سے کوک ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو پھر تب ہم نے اس کو ٹرن کرنے اور آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو پلٹ دیا کوئی ہماری ٹکی جو ہے وہ ٹوٹی نہیں اور ماشاءاللہ یہ بہترین سی ریڈی ہونے جاری تھی اور اسی طرح ہلکا سا ہم نے اس کو پریس کر کے کرنا ہے تاکہ اندر سے بھی یہ اچھی طرح سے کھوک ہو جائیں اور ماشاءاللہ انہوں نے کتنا خوبصورت سا جو گولڈن کلر ہے وہ لے لیا ہے اور خوشبو بھی یہاں پہ بہت ہی لا جواب آ رہی تھی اور یہ بہترین کرسپی سی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹکیاں باجرے کی تیار ہو گئی تھی جن کے فائدے بے شمار ہیں باجرے کا آٹا جو ہے وہ ہمارے لئے بہترین اللہ پاک کی ایک نعمت ہے اور سردیوں کے موسم میں جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو بہت سارے بینیفٹس دیکھیں انشاءاللہ جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ باجرے میں گندوم اور چاول کی مقابلے میں زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت زیادہ بینیفٹس لے کر آتا ہے اور یہاں پہ میں نے گلانس کی مدد سے سائز چھوٹا کرنا تھا تو آپ کوئی بھی رون شیپ کی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں گلانس کپ یا کوئی کٹر کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ بہت سانی اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا پریس کرنے سے یہ ماشاءاللہ بہت ایزی لیے جو ہے وہ الگ ہوتے جا رہے ہیں کٹنگ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو ہم اب جو ہے وہ شیپ کسی بھی طرح کے آپ دے سکتے ہیں اور اس کو میں نے ٹکیوں کی شیپ دی تھی جس کو میں باری باری جو ہے وہ ان کو فرائی کرتی جا رہی ہوں ہا جی تو یہاں پہ ہم ان کے باجرے کے فائدوں کی بات کر رہے تھے تو اس میں بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ فائبر پائے جاتا ہے اس میں فلیوینایٹ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اس میں انٹی کینسر پروپٹیز بھی پائے جاتی ہیں باجرے میں ویٹامین کے وافر مقدار میں پائے جاتا ہے پروٹین کیلشیم فائبر غرض یہ کہ آئرن سب چیزوں کا یہ ماشاءاللہ خزانہ ہے اور ویک میں کم از کم آپ دو دفعہ اس کو ضرور استعمال کیا کریں اس کی روٹی کو آپ ضرور کھائے کریں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفرٹ لے کر آئے گا بہت زیادہ صحت بخش آپ کے لئے ثابت ہوگا انشاءاللہ اور اگر اس طرح ٹکیاں آپ بنا کے ایک ساتھ سٹور کر کے رکھ دیں تو آپ ایزی لی اپنے ٹی ٹائم میں بھی اس کو آسانی سے کھا سکتی ہیں اور جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ صحت مند ثابت ہوگا انشاءاللہ اور غزائے سے بھرپوری اللہ پاک کی بہتری نعمت ہے جس میں ہر طرح کی فائدے پائے جاتے ہیں تو جی فائدوں کی تو یہاں پہ بات ہوتی جاری تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ٹیکیوں کو فرائی بھی کرتی جاری اور ماشاءاللہ یہ ہماری بہت کرسپی سی جو ہے وہ ٹیکیاں تیار ہو گئی تھی جیسا کہ آپ لوگ اس کی لک چیک کریں یہ ماشاءاللہ کھانے میں بھی ذائقے میں بھی بہت زیادہ مزیدار بنی تھی اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنی تھوڑی سی انگیرینٹس کے ساتھ کتنی جھٹ پٹ ہم نے اس کو ریڈی کر لیا تھا تو میرے بہن بھائیوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس میں تمام انگیرینٹس ایسی شامل کی گئی تھی باجر کی ان میٹھی چیکیوں میں کہ یہ ساری کی ساری ہماری صحت کے لحاظ سے بہترین اللہ پاک کی نعمتیں تھی اور غزائی سے بھرپور ہماری یہ جو ٹیکیاں ہماری تیار ہوئی تھی جیسا کہ اس میں شکر پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں بلڈ بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہمارے جسم کو بہت زیادہ طاقت بخشتی ہے اور اس میں ہم نے وائٹ تیلوں کا استعمال کیا جو کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وائٹ تیل ہماری صحت کے لیے کتنے فائدہ من ثابت ہوتے ہیں اور اب یہاں پہ اس کو میں ایک ڈش میں جو ہے وہ سیٹ کر رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹی اچھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کیونکہ باجرے کی روٹیاں یا مکعی کے آٹے کی جو روٹی ہے وہ صحیح نہیں بنتی وہ بناتے ہوئے پلٹتے ہوئے ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں میں آپ کو وہ ٹپ بتا دوں کہ اگر آپ نیم گرم پانی سے جب اس کو گوند کے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کی روٹی جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی اور آپ اس کی لوگ چیک کریں ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ کرسپی اور مزیدار سی بنی تھی اور ٹوٹنے میں بھی جس طرح سے میں آپ کو حال سے اس کو پریس کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ اس طرح سے آپ کی جو ہیں وہ ریڈی ہوئی تھی اور یہ ماشاءاللہ ہماری ٹکیاں بہت اچھی بنی تھی یقین کرتی ہوں کہ باجرے کی ٹکیوں کی یہ ہیلڈی سی مزیدار سی ریسپی آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو آسان سی مزیدار سی ریسپی جس کے فائدوں کی بات کی جائے تو بے شمار ہیں اور اس کو آپ اگر ویک میں دو ٹائم کھائیں تو آپ کو ضرور یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ اور آپ کر کے دیکھے گا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس کے ساتھ اجازت اپنی بہت کو دعا میں یاد رکھئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کرتے ہیں اور بیل آئیکن کا پٹن بانے تو بلکل بھی مت بھولے گا اللہ حافظ